فرمائے نبا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلاق ہو جائے شخص جس اپنے ماباپ کو بڑا پر پائے ان کی خطبت نہ کریں آج سیکڑوں کے ماباپ بوڑے ہو کر اپنے گھر کے بستر پر پڑے ہوگی ہمارے کپڑے اچھی ہو ہمارا لباس اچھا ہمارا بستر اچھا ہمارے کھانے کی جگہ اچھی ہماری پلیٹ اچھی ہمارا دسترکان اچھا عزیزوں بوڑے باپ کا غالدان دھوک سے بھراوا بلغم سے بھراوا ہمیں کندرات آتی ہے نا جی اپنے باپ کے بلغم کو پھٹنے سے ہمیں کندرات آتی ہے نا جی اپنے باپ کے دھوک کو پھٹنے سے ہمیں کندرات آتی ہے نا اپنی ماں کے بالوں سے جھون کو نکال لگے ہمیں کندرات آتی ہے اپنی ماں کی غلازت کو صاف کرنے کے لئے اللہ کے بندوں یہ وہی ماباپ تھے جی تم بچ پر میں اپنے جسم کو پوری غلازت سے بھرا لیتے بغیر کسی کنڈرات کے اپنے ہاتھوں سے دھوئی دیجئے یہ وہی باپ ہے کہیں دور کام کر رہا ہوگا سیکل پہ موٹ سیکل پہ گاری پہ آ رہا ہوگا راستے میں کئی میٹھے کی دکان دکھی کچھ پڑیاں آپ نے بن لیا بچے سو گئے خود نہیں کھایا بچوں کو سر کو سیلایا اٹھایا بچوں کو کھلایا اور خود بھوکا سو گئی یہ وہی باپ ہے آہ تمہارے گھر میں جب تک تپاتے ہوئے خطریں پانی کے جب تمہارے گھر میں چھت سے ٹپکتے تھے یہی باپ یہی ماں تھی جو تمہیں سو کے مسئلہ کے کھل کچھیں بیٹھ گئے دیجئے یہ وہی ماں یہی باپ ہے کڑاکی کی سردی ہوتی کڑاکی کی سردی تو اپنے جسم کی بھی چادر تم پر دال دیتی تھی اپنے جسم کی چادر بھی تم پر دال دیتی تھی بچہ کبھی کام کر کے راکے سو جاتا رات میں ہلکے سے پیر پڑکتا تو ماں اس کے رات میں پیروں کو دباتی اور اپنے جسم کو اس پر لٹا دیتی اپنے کمر کو اس پر لٹا دیتی کہ میرے بچوں کے پیر کا درد کم ہو جائے یہی ماں تھی جی یہی ماں تھی یہی باپ اپنے آپ کو بکا دالا اپنے آپ کو بکا دالا اولاد کے خاطر آج جو تم سمانتے ہیں ڈاکٹر انجینئر الیلم ایم سی ای ایم بی ای آئی ایس آج جو جرت کے ساتھ تم سینوں کو ٹھوک کے کہتے ہیں یہ ترقی یہ بنیا میں اپنی ذاتی سے اللہ کی خسم اس کی نیم کا پتھر تمہارے ماں باپ ہے یہ تمہیں اگر اچھے سکول کے تخورو نہ کر دے تو ورنہ کام جاتے تھے یہ تمہیں عالی تعلیم نہ دے تھے تو تم کہاں جاتے تھے سوچو یہ رکشاہ چلا کے اپنے پسینے کو اپنے کون کو پسینہ بنا کر نکال کر تمہارے حلق کے نیچے نوالا اور آج تم کو تمہاری بیوی کی بات اچھی لگتی ہے آج تم کو تمہاری سالیوں کی بات اچھی لگتی ہے باپ کی بات کروی ماں کی بات کروی آج کے نوجوانوں کیا حال ہیں بودھا باپ باہر جاکے اپنی بچیوں کو اسکول سے لارا ہے کڑیل نوجوان رات کے دو دو بجے تک چاٹنگ پر بیکھا ہوا ہے کڑیل نوجوان کہاں آسٹریلیا کی بچی سے بات ہوئی چاٹنگ پر کہاں دھر کے بیٹے ہاپ چڈیا پین کر چھت پر چل گے ہاپ چڈی پین کر سبے کب ہوئی شام کب ہوئی نوجوان کے دل دماغ میں کچھ فون کان میں کانوں میں لگا لیے کچھ سپکر بس گفتہ کچھ چل رہی رات گزر چا رہی کب چلے جاری بودھا باپ بودھا باپ صبح گھر کا سودا لے کر آرہا کڑیل نوجوان چتا پڑھاوائے اپنی بہنوں بچیوں کو چھوڑ کے آرہا نوجوان بچہ پڑھاوائے باپ اٹھ کے گھر کا پانی بھر رہا ہے گھر کا سودا لارہا نوجوان بچہ پڑھا ہے ماں اٹھ کے گھر میں کھانا پکا رہی ہے گھر کو جھاڑو دے رہی ہے گھر کے برطن دھو رہی ہے کڑیل نوجوان بچی کہاں سے آئی انتلیکشل لوگوں کے دربیان میں رہنے والی آئیٹی کمپنی میں کام کری ہے اس کا کلیبر یہ ہے کہ وہ اس سوزائیٹی کو مینٹن کر دی ہے جہاں پہ رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ رات کے تین تین وجہ کام کر گئے تھکی بھی ہے تھکی بھی ہے اس بات کی دلیل نہیں ہوگی کیا فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص کان کے پردوں کو سن کر یہ حدیث سمار دی کیا فرما ہلاک ہو جائے شخص جس نے اپنے ماں باپ کو بڑا پہ پائے ان کی خدمتہ کری بچی اچھی نوٹوں ان کا ٹین لارہی ہے تیس تیس چالی چالی اس بیسک سیلری ہو رہی ہے میرے دوستوں اس کی انا اس کا تکبر ماں کو جھرکی دی رہینا بڑے بھائی کو ڈھکل دینا باپ کو آنکھیں دکھانا کیوں ہرے نوٹوں کی چال اور تھمک نے رشتوں کی اہمیت کو بھولا دالا رشتوں کی اہمیت کو بھولا دالا کیا فرمایا ابھی قریب صلو ہلاک ہو جائے وہ شخص برباد ہو جائے وہ شخص جس جب میں ماں باپ کو بڑا پہ بھائے ان کی خدمت نہ کریں ہاں تم تو انگلینڈ میں پڑے ہوئے تم تو آسٹریلیا میں ہے تمہارے ایک ٹیلی فون کو تمہاری ماں ترس رہی ہے تمہاری آواز کو سننے کے لیے ای جیس ای چلے جاتی ماں کو سلام تک نہیں کر سکتے ای جیس ای چلے تھی باپ کو سلام تک نہیں کرتے نفرت اور عداوت دل میں تھی آگئی بڑے بھائی سے جھگڑا ہو گیا تو چھوٹا بھائی الگ ہو گا بہن سے جھگڑا ہو گا تو ماں باپ سے الگ ہو گیا سوچو سوچو دوستو یہی کوپ تمہاری تمہاری اولاد کو بھی جنے کی اگر یہی عمل تمہاری اولاد جب تمہارے ساتھ کرے گی تمہارے دل پر کیا گزرے گی غور کرو غور کرو دوست ساتھ اللہ کرسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایل ایسا ساتھ 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 س ان کے بیوی ان کے بچے ان کے رشتدہ نہیں کیا گیا اللہ درہا ان کے مال کے سب سے پہلے حردہ ان کے ماں باپ آج آج سال میں ایک بار ایک ساری بنا دینا پانچ چھ سو روپیٹ کے دن رکھ دینا اور کچھ سودا دے دینا ہم بڑی بات سمجھتے دوستو ہم بڑی بات سمجھتے سالیہوں کو تو ایک سے کپڑے دلائے گئے ساس کو بہتر سے بہتر ساری دلائے گئے وہ بڑی ماں کا کیا خضور تھا تمہیں پیدا کی کوک سے نکالی دنیا میں لائی حیرہ کر دی اس خابل یہی گناہ تھا نا آہ عزیزوں دوستو ایک باپ ایک ماں آٹھ نو دس بچوں کی تریبیت کرتے ہیں پھالتے پوسٹ اس خابل بنا دے اس کیلیبر پہ لے کے چلے جاتے ہیں کہ وہ سماج میں ٹھینے خابل بن گئے لوگوں کو آنکھ پیانک ملا کے دیکھ رہے ہیں بہترین پروپٹیز کے مالک بن گئے بہترین علم کے مالک بن گئے سترین بہت بڑی عزت ہو گئی آٹھ دس بچے افسوس ایک شہر کا ایسا آدمی ہے ایک شہر کا ایسا آدمی ہے میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا جس کی آج شہر میں پروپٹی قریب قریب دو ہزار کوڑ کیوں گی دو ہزار ایسا آدمی اس کی ماں آج پرائن شہر کے کئی لوگوں کے پاس اپنے دو وقت کی روٹی منگتے پھیل رہے ہیں میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا افسوس در افسوس کی بات ہلاک ہو جائے شخص ہلاک ہو جائے شخص یہ آٹھ اور دس بچے پالے پوزے بڑے کر دیئے ماں میرے عزیزوں میرے دوستوں جب یہی بودی ماں یہی بودہ باپ کبھی بیمار پڑ جائے تو آٹھ دس بچے ایک بھائی کے ہمیں میٹنگ کریں گے چھوٹا بھائی بڑا بھائی سب ایک ساتھ جمع ہو گئے سب کے بیویاں ہو گئے چاہی آ رہی ہے بسکٹ آ رہی ہے سب کھل رہا ہے باپ دواخانے میں آخری سانسے لے رہا ہے بھائیوں میں گفتگ ہو رہی دواخانے میں وقت کون دے گا بھائیوں میں گفتگ ہی ہو رہی دواخانے کا پل کون بنے گا بھائیوں میں گفتگ ہو رہی گھرز کے کس سے ٹیفین جائے گا حضیثوں دوستوں ساتھ کبھی غور کریں کبھی غور کریں آٹھ دس بچے جس میں کوئی ایک بیمار پڑ جاتا تو ماں اور باپ میٹنگ نہیں کرے آپس کبھی میٹنگ نہیں کرے یہ نہیں کہیں کہ کس کے گھر سے ٹیفین جائے گا یہ نہیں کہیں دواخانے کا بل کون بنے گا یہ نہیں کہیں کہ وقت کون دے گا دواخانے کے سنیو پر بھیٹ جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پہے کو پکڑ لیتے ہیں دارس ہمارے بچوں میں جاتے ہیں کب کب آتے ہیں ہاتھ پر بلیزت کے سامنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ میری بھی عمر میری اولاد کو دیتے ہیں میرے عزیزم میرے دوست یہ وہ مہباب ہے جی اپنے خون سے تمہیں سیچا اپنے خون سے تمہیں سیچا وقت کے تھپیڑوں نے آداب اور اخناق کو بلا دیا ایساسات کو بلا دیا یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں بن سکتا تو ہم شکر گزار بندے بننے والے بندے اپنے مہباب کے ساتھ اعترام سے عزت سے پیش آنے والے بندے ہیں محبت سے پیش آنے والے ہیں ہاں کیوں گالی دے دے جھڑک دے مار دے ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے یاد رکھو ہاں ایک عمل کو چھڑکے تمام عمل کرنے کی اجازت دے گئے وہ عمل ہے اگر مہباب تمہیں شرک کی دعوت دے تو نہ کریں مہباب تمہیں بدت کی دعوت دے تو نہ کریں لیکن تمام عمور میں ان کے معاملات کو مانتے رہیں ان کے مہباب اور ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اللہ کی رضا ہے مہباب تمہیں بدت کی دعوتی